اسلام علیکم سیف سٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آجل حسنات نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز پر پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی نے ون فائیو ہیلپ لائن کالز ریکارڈ چاری کر دیا اگست میں لاہور سمیت پنجاب بھر سے اکیس لاکھ اٹھاون ہزار آٹھ سو کیاسی کالز محصول ہوئیں محصول شدہ کالز میں سے تیرہ لاکھ پچاسی ہزار آٹھ سو ستانویں کالز غیر متعلقہ تھیں ایک لاکھ اٹھتر ہزار چار سو دس کالز پر پولیس کی مرد فراہم کی گئی مختلف معلومات کے حصول کے لیے اناسی ہزار انتالیس کالز محصول ہوئیں اگست کے مہینے میں ٹریفک سے متعلقہ 9376 کالز پر رہنمائی کی گئی لاہور لاؤسٹ اینڈ فاؤنڈ سینٹر کی مدل سے نو گمشودہ افراد کو اپنوں سے ملوایا گیا لاہور میں 194 موٹر سائیکلز اور چار رکشے تصدیق کے بعد مالکان کے حوالے کیے گئے شہری ون فائیو ایمجنسی ہیلپ لائن پر غیر ضروری کالز سے اجتناب کریں سمن آباد پولیس لاہور نے سی سی ٹی وی ویڈیوز کی مدد سے گھروں میں چوریاں کرنے والے ملزمان گرفتار کر لیے ملزمان نے گھر سے دو موبائل فاؤن چوری کیے جن کی مالیت ایک لاکھ پچیس ہزار روپے تھی ملزمان نے موبائل فاؤن دکاندار کو پانچ ہزار روپے میں فروکت کیے سمن آباد پولیس ٹیم نے ملزمان اور دکاندار کو چند گھنٹوں میں گرفتار کیا سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہونے پر ڈی آئی جی اپریشنز لاہور سوہیل چودری کے حکم پر سمن آباد پولیس کی کاروائی راہ چلتی خواتین سے نازیبہ حرکت کرنے والا عباش گرفتار ملزم کو سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے گرفتار کیا گیا ملزم یاسر کے خلاف مقدمہ درچ تفتیش جاری سی آئی ایک والٹاؤن لاہور پولیس اور ڈاکوں کے مابین مقابلہ سگیا پول کے قریب ملزمان ناکہ لگا کر شہریوں کو لوٹ رہے تھے پولیس کو دیکھ کر ڈاکوں نے فائرنگ شروع کر دی پولیس کی جوابی فائرنگ سے ایک ملزم ہلاک جبکہ دو ملزمان فرار فرار ہونے والے ملزمان کی تلاش جاری ہے ملزم عبدالحمید قتل، ڈکیتی، رابری اور پولیس مقابلے جیسی سنگین وارداتوں میں ملوث رہا ہے ہلاک ملزم نے پولیس ملازم محمد رمضان کو تھانا داتا دربار کی حدود میں شہید کیا تھا لاہور انویسٹیگیشن پولیس نے گمشدگان تلاش کے بعد ورسہ کے حوالے کر دیئے چھ سالہ علیزہ، دس سالہ عبداللہ اور پندرہ سالہ رمضان لا پتا ہو گئے تھے انویسٹیگیشن سبزازار، لٹن روٹ اور جنوبی چھاؤنی نے اپنی ٹیم کے ہمرا گمشدگان کو تلاش کیا انویسٹیگیشن پولیس موڈل ٹاؤن ڈویجن لاہور نے بچے سے بدفیلی کرنے والا ملزم گرفتار کر لیا ملزم نے بچے کو اپنے فلیٹ پر بلا کر بدفیلی کا نشانہ بنایا بچہ ملزم کی دکان پر کام کرتا تھا انچارج انویسٹیگیشن فیصل ٹاؤن تاہیر احمد نے اپنی ٹیم کے ہمرا ملزم کو گرفتار کیا پولیس تھانا کوٹ مٹھن راجنپور کی کامیاب کاروائی، نوصر باز گرفتار ملزم شفقت حسین بزرگ خواتین کو بے نظر انکم سپورٹ پروگرام کی رقم کا لالچ دے کر زیورات لوگتا تھا پولیس کی جانب سے ملزم کے خلاف مقدمہ در دسٹرک پولیس آفیسر راجنپور فیصل گلزار کی ہدایت پر ڈی پی آفیس راجنپور میں انٹی وومن ہیریسمنٹ سیل کا قیام انٹی وومن ہیریسمنٹ سیل کا مقصد خواتین کو محفوظ محول فراہم کرنا اور تحفوظ کا احساس دلانا ہے خواتین پر جنسی تشدد، ڈومیسٹک وائلنس اور دیگر تشدد کے واقعات کی روک تھام ہے پھکار ون فائف اور وومن سیفٹی ایپ پر محصول ہونے والی کالز پر فوری کارروائی کا حب ڈی پیو حافظ آباد محمد معصوم کی جانب سے ڈی ایس پی صدر سرکل حافظ آباد کے آفس میں کھلی کچہری کا انعقاد انہوں نے عوامی مسائل اور شکایت کو سنا اور فوری حل کے احکامات جاری کیے ڈی پیو حافظ آباد محمد معصوم کا کہنا تھا کہ کھلی کچہریوں کے انعقاد کا بنیادی مقصد پولیس اور عوام کے مابین فاصلوں کو ختم کرنا ہے ریجنل پولیس آفیسر گجرانوالا عبدالکریم کا ڈسٹرک گجرانوالا کے تھانہ عروب اور جناہ روڈ کا دورہ انہوں نے تھانوں کی انفارمل انسپیکشن کی تھانہ کے بیلڈنگ، فرنٹ ڈیسک، حوالات، رہائشی بیرکس، میس کا ملاحظہ اور مختلف ریجسٹر ہائے کا ریکارڈ چیک کیا سٹی پولیس آفیسر راولپنڈی محمد احسن جونیس کی فائرنگ سے زخمی ہونے والے کانسٹیبل دانش نیاب کے گھرامد سی پیو نے زخمی کانسٹیبل کی آیادت کی اور ان کی جل سے اتیابی کی دعا کے ساتھ نیک خواہشات کا اظہار کیا انہوں نے علاج معالجہ کے لیے رکم فراہم کی اور بہادری سے فرض کی ادائیگی پر شاباش دی یہ تیب تک کی ہیڈلائنز، مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزیٹ کیجئے پی ایسی اے ڈاٹ میڈیا اور سوشل میڈیا پیجز موسیقی